روزے کے دوران یا روزہ افتار کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے سر میں شدید درد ہونے لگتی ہے جو کہ بہت زیادہ تکلیف دے رہتی ہے جس وجہ سے وہ لوگ عبادت میں ٹھیک سے دھیان نہیں دے پاتے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ روزے کے دوران یا روزہ افتار کرنے کے بعد ہونے والی سردرد کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا کیسے آپ علاج کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہر دس میں سے دو یا تین افراد اس سردرد کے شکار ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ ٹھیک سے روزے نہیں رکھ پاتے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کر دیجئے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ ہی دن بعد ماہ رمضان کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ گرمیوں کے روزے ہونے والے ہیں جو کہ کافی لمبے ہوتے ہیں ایک روزہ تقریباً سولہ سے ستارہ گھنٹے پر مشتمل ہوگا اکثر لوگ جب اتنی دیر کچھ کھاتے یا پیتے نہیں تو اس وجہ سے ان کے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو فاسٹنگ ہیڈک کہتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہونے والا سردرد شدید نویت کا بھی ہو سکتا ہے اور کم شدید نویت کا بھی ہو سکتا ہے لیکن فاسٹنگ ہیڈک عام سردرد سے مختلف ہوتا ہے اسے ٹینشن ٹائپ ہیڈک بھی کہا جاتا ہے اس قسم کا جو سردرد ہوتا ہے اس میں آپ کے سر کے اگلے والے حصے میں شدید نویت کی یا کم شدید نویت کی درد اٹھتی ہے ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ ایک زبردست اور طاقتور ریمڈی شیئر کریں گے جس کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ روزے کے دوران یا روزے کے بعد ہونے والے سردرد سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ روزے کے دوران یا روزے کے بعد ہونے والے سردرد کی اصل وجہ کیا ہے کیونکہ اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں بلکہ اس کی ٹوٹل تین وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی پہلی وجہ ہو سکتی ہے ہائپو گلائسیمیا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل اس قسم کا بن چکا ہے کہ یا تو ہم بہت زیادہ میٹھے کا استعمال کرتے ہیں یا میٹھے کا استعمال نہیں بھی کرتے تو ہم بہت زیادہ ریفائنڈ کارپس کا استعمال کر رہی ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ریفائنڈ آٹے کی روٹیاں استعمال کی جاتی ہیں وائٹ بریٹ استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم گھر پر بہت سی ایسی اشیاء کا استعمال کرتے رہتے ہیں جن کے استعمال سے ہمارے بلیٹ میں گلوکوز کا لیول بہت جلدی سپائک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری روز مراکی جو کھانے پینے کی روٹین ہے وہ بھی کچھ اس طرح کی رہتی ہے کہ ہر دو یا تین گھنٹے کے بعد ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتی ہیں جس وجہ سے مسلسل ہمارے خون میں گلوکوز کا لیول اپ رہتا ہے جس وجہ سے ہماری بوڈی کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ وہ گلوکوز سے ملنے والی انرجی کو استعمال کریں یعنی ہماری بوڈی شوگر برننگ موڈ پر رہتی ہے لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کافی گھنٹے بھوکا رہنا پڑتا ہے جس وجہ سے ہمارے خون میں گلوکوز کا لیول کم ہو جاتا ہے جب ہمارے خون میں گلوکوز کا لیول کم ہو جاتا ہے تو ہماری بوڈی شوگر برننگ موڈ سے فیٹ برننگ موڈ پر سوچ ہوتی ہے یعنی ہماری بوڈی کو جسم میں مجود فیٹ یعنی چربی کو برن کر کے انرجی لینی پڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہماری بوڈی ہمارے کھانے پینے کی غلط آتوں کے چلتے فیٹ کو انرجی میں کنورٹ کرنے میں اتنی زیادہ افیشنٹ نہیں رہی ہوتی اس وجہ سے ہمارے پین ریسیپٹرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمیں سر میں درد محسوس ہونے لگتی ہے روزہ رکھنے کے دوران یا روزہ افتار کرنے کے بعد سر میں ہونے والی درد کی دوسری وجہ رہتی ہے بوڈی میں ہونے والا الیکٹرولائٹ ایم بیلنس یعنی ہماری بوڈی میں سوڈیم پٹیشم اور دوسری الیکٹرولائٹ منرلز کا تناسو بگڑ جانا جب ہماری بوڈی میں الیکٹرولائٹ بیلنس بگڑ جاتا ہے تو ہمارا نروس سسٹم ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پاتا اس وجہ سے ہمیں کام کاج کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے سر بھاری ہونے لگتا ہے دل گبرانے لگتا ہے اور سر میں درد ہونا بھی شروع ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے دورانے روزہ یا افتار کے بعد سر میں ہونے والے درد کی وجہ ان کی بوڈی میں کیفین کے لیول میں ہونے والی کمی بھی رہتی ہے ایسے لوگ جو بہت زیادہ چائے یا کافی بغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جب ان کو سولہ اور سدارہ گھنٹے بلکل بھی چائے یا کافی نہیں ملتی تو ان کی بوڈی میں کیفین کا لیول گر جاتا ہے جس وجہ سے ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ تو کچھ وجوہات تھیں اب آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرتے چلتے ہیں جن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو روزہ رکھنے کے دوران یا روزہ افتار کرنے کے بعد آپ کے سر میں ہرگز بھی درد نہیں ہوگا اس کے علاوہ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ ایک پاورفل ریمڈی بھی شیئر کریں گے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بوڈی میں ہونے والا الیکٹرولیٹ ایمبیلنس اور ڈی ہائیڈریشن بھی دورانے روزہ ہونے والے سردرد کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سہری کرتے وقت بہت زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ڈی ہائیڈریشن روزہ کے دوران ہونے والے سردرد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے تو سہری کے دوران ہم نے زیادہ پانی کا استعمال کیوں نہیں کرنا اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ اگر آپ سہری کے دوران بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اتنی ہی جلدی آپ نہ صرف ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائیں گے بلکہ آپ کی بوڈی کے اندر الیکٹرولائٹ انبیلنس بھی پیدا ہو جائے گا دیکھیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر سہری کرنے کے وقت آپ بہت زیادہ پانی استعمال کر لیتی ہیں تو دیڑ سے دو گھنٹے کے اندر اندر وہ تمام پانی پشاب کے راستے آپ کی بوڈی سے باہر نکل جائے گا نہ صرف وہ پانی نکل جائے گا بلکہ اپنے ساتھ سوڈیم بھی بہا لے جائے گا جس وجہ سے آپ کی بوڈی میں سوڈیم کی کمی ہو جائے گی یعنی آپ کی بوڈی میں الیکٹرولائٹ انبیلنس پیدا ہو جائے گا اس لیے جب آپ نے سہری کرنی ہے تو بے حساب پانی استعمال کرنی کی ضرور نہیں بلکہ لیمٹ میں رہ کر پانی استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ جب آپ نے سہری کل لینی ہے تو آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے اس میں چار سے پانچ کھانے کے چمچ لیمبو کا رشا مل کرنا ہے اور اسے استعمال کرنا ہے اس ریمٹی کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ اپنی بوڈی میں پیدا ہونے والے الیکٹرولائٹ ایمبیلنس سے بچے رہیں گے بلکہ آپ لمبے عرصے تک ہائیڈریٹ بھی رہیں گے اسی طرح جیسے کہ آپ کا بتایا آپ کی بوڈی میں ایک دام سے گلوکوز کے لیول میں کمی آنے کی وجہ سے آپ کی بوڈی کو یک دام سے شوگر برننگ موڈ سے نکل کر فیٹ برننگ موڈ پر سوچ ہونا پڑتا ہے اس وجہ سے بھی آپ کے سر میں درد پیدا ہو سکتی ہے اس لیے نہ تو آپ نے سہری میں چاولوں کا استعمال کرنا ہے اور نہ ہی ریفائنڈ آٹے سے بنی ہوئی روٹی یا پرانٹھے کا استعمال کرنا ہے کیونکہ چاول بھی بہت جلدی حضم ہو جاتے ہیں اور ایک دام سے آپ کی بوڈی میں انرجی چھوڑتے ہیں اسی طرح ریفائنڈ آٹے کی بنی ہوئی روٹی یا پرانٹھے بھی بہت جلد حضم ہو جاتے ہیں اور ایک دام سے آپ کے خون میں گلوکوز کا لیول سپائک کرتا ہے اس لیے کہ آٹے کی بنی ہوئی روٹی یا ایسے آٹے کی بنی ہوئی روٹی استعمال آپ نے کرنی ہے جس میں چوکر شامل ہوتا ہے اگر آٹے میں چوکر شامل ہوگا تو روٹی آہستہ آہستہ حضم ہوگی اور بوڈی میں آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرے گی اور لمبے عرصے تک آپ کی بوڈی میں گلوکوز لیول کم نہیں ہوگا دوسری چیز یہ کہ جب روزہ آپ نے افتار کر لینا ہے تو افتاری کے بعد آپ نے جو رات کا کھانا کھانا ہے اس میں چاولوں کا استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے نہ کہ روٹی یا پرانٹھے وغیرہ کی اسی طرح جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگوں کے دورانے روزہ سر میں ہونے والے درد کی وجہ یہ رہتی ہے کہ ان کی بوڈی میں کیفین کا لیول کم ہو جاتا ہے جس وجہ سے ان کے سر میں درد پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اگر آپ بھی بہت زیادہ چائے یا کافی کا عام دنوں میں استعمال کرتے ہیں تو جب بھی آپ نے سہری کرنی ہے تو سہری میں چائے کا استعمال یا گرین ٹی کا استعمال لازمی کریں لیکن صرف ایک کپ اگر آپ دو یا تین کپ چائے یا کافی کے استعمال کریں گے تو اتنی ہی جلدی آپ کی بوڈی کو دبارہ سے کیفین کی طلب ہونے لگے گی اس لیے آپ نے چائے یا کافی کا استعمال سہری کے وقت ضرور کرنا ہے لیکن صرف ایک کپ یہ تو کچھ ٹپس تھیں جن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو بہت بہترین رہیں گی آپ کے لیے لیکن اب آپ کے ساتھ ایک پاورفل ریمڈی شیئر کرتے چلتے ہیں اس ریمڈی کا استعمال نہ صرف آپ دورانے رمضان کر سکتے ہیں روزہ رکھ کر کر سکتے ہیں اس ریمڈی کا استعمال بلکہ یہ ریمڈی اگر آپ عام دنوں میں بھی اپنا لیتے ہیں تو بہت زیادہ مفید رہتی ہے یہ ریمڈی ہے کلونجی کے تیل کی ریمڈی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ میں کلونجی کا تیل ڈالنا ہے اور اس تیل کو ہلکا سا گرم کال لینا ہے پھر اس گرم کلونجی کے تیل کے آپ نے دو سے تین کترے لینے ہیں اور ہاتھوں کے مدد سے ماتھے پر ہلکے ہاتھ سے مساج کر کے اسے ایک جذب کروانا ہے کلونجی کے تیل میں جہاں اور بہت سے فوائد چھپے ہیں وہاں کلونجی کا تیل سر میں ہونے والے درد کے لیے بے حد مفید رہتا ہے اگر آپ کلونجی کے تیل کی ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے ہیں تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر سر میں ہونے والے درد کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بہتر بھی محسوس ہوگا جو لوگ رمضان کے مہینے کے دوران اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں روزے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اس چینل پر ایک رمضان ڈائٹ پلین بھی مجود ہے اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اگر اس پلین کو آپ فالو کرتے ہیں تو نہ صرف آپ تیزی سے اپنا وزن کم کریں گے بلکہ اور بھی بہت سے بینفٹس آپ کو حاصل ہوں گے آپ پہلے سے زیادہ فٹ اور انرجیٹنگ محسوس کریں گے رمضان کے مہینے کے دوران اپنی ڈائٹ میں کھجوروں کلونجی اور شہد کو شامل کریں یہ تمام چیزیں نہ صرف سنت مبارک ہیں بلکہ ان کے استعمال کے بے شمار فوائد بھی ہیں اور خاص کر اگر رمضان کے مہینے میں اگر آپ شہد استعمال کرتے ہیں کھجوریں استعمال کرتے ہیں اور کلونجی استعمال کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں آپ کو بے شمار فوائد دیں گی کھجوروں اور کلونجی کا استعمال آپ روزہ رکھتے وقت کریں اور جب روزہ افتار کرنے لگے تو شہد کا استعمال کریں کیونکہ شہد استعمال کر کے جسم میں فوری انرجی بحال ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ اپنی زندگی میں اور خاص کر رمضان کے مہینے میں خیار رکھتے ہیں تو بے شمار نہ صرف آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہوں گی بلکہ آپ کی ہیلتھ بھی بہترین رہے گی اس کے علاوہ اگر روزہ رکھتے وقت آپ نبیز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب ترین غزہ تھی تو نہ صرف آپ کا روزہ آسانی سے کٹے گا دنانے روزہ آپ کو زیادہ بھوک محسوس نہیں ہوگی انرجی جسم میں بہار رہے گی بلکہ آپ کو سنت کا سواب بھی ملے گا نبیز کے بارے میں اس چینل پر مکمل ویڈیو مجود ہے جس میں نبیز کیسے تیار کرتے ہیں اور نبیز استعمال کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں وہ تمام بتائے گئے ہیں اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ حمزان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ لیمبووں کا استعمال کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے لیمبو ویٹمین سی کا بہترین سورس ہیں اور آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے بچاؤ کے لیے اور آپ کی قفت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے ویٹمین سی بہت ضروری رہتا ہے بہت کومن ہو چکا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے دوران لوگوں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے یا روزہ افتار کرنے کے بعد ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کی گئی ہیں اور جو ریمڈی شیئر کی گئی ہے وہ بہت زیادہ موسر ہے اور اگر ان ٹپس پر عمل کرتے ہیں اور اس ریمڈی کا استعمال کرتے ہیں تو دورانے روزہ یا روزے کے بعد ہونے والے سردر سے مکمل طور پر نجات حاصل ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ این بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کی